حضراتِ محترم ہم سورہ فاتحہ کا درس دینے جا رہے ہیں اس میں ہم سب سے پہلے اس کا جائے نزول بیان کریں گے اس کے جائے نزول کے بارے میں تین قول ہیں سب سے پہلا قول یہ ہے کہ یہ مکہ شریف میں نازل ہوئی یہ اکثر مفسرین کا قول ہے اور اسی کو صحیبی قرار دیا گیا اس کی ایک دلیل تو یہ ہے کہ سورہ حجر جو بالاتفاق مکہ شریف میں نازل ہوئی اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْعَانَ الْعَظِيمِ کہ محبوب بے شک ہم نے تم کو سات دہرائی جانے والی آیتیں اور قرآن عظیم عطا فرمایا اس سبع مثانی انہیں سات دہرائی جانے والی آیتوں کی تفسیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ سے فرمائی دوسری دلیل یہ ہے کہ نماز مکہ شریف میں فرض ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین نے کوئی نماز سورہ فاتحہ کے بغیر نہیں پڑھے لہذا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ سورہ فاتحہ بھی مکہ شریف میں ہی نازل ہوئی دوسرا قول یہ ہے کہ یہ مدینہ شریف میں نازل ہوئی جیسا کہ تلمیذ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام مجاہد فرماتے ہیں تیسرا قول یہ ہے کہ یہ مکہ شریف اور مدینہ شریف دونوں میں نازل ہوئی مکہ شریف میں نماز کی فرضیت کے وقت اور مدینہ شریف میں تحویل قبلہ یعنی بیت المقدس خانہ کعبہ شریف کی طرف رخ کرتے وقت یہ کچھ علماء نے ان دونوں قولوں کے درمیان تطبیق دینے کی کوشش فرمائی ہے دار المصطفیہ اوفیشل یوٹیوب چینل کو سسکرائب کریں اور بیل نوٹفیکیشن آئیکن کو دبائیں